بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث تسلیم الاسلام اور آج کی ہمارے مہمان ہیں محترم جناب فرحان منحاد صاحب اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سعودی ریبیا کے بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا ہے وہ بیان انہوں نے کس تناظر میں دیا ہے اب تک کی شاید جب سے پاکستان بنا ہے شاید اتنا سخت موقف پاکستان نے کبھی بھی اختیار نہ کیا گیا ہو یہ بیان دینے کی وجہ کیوں آئی اس کے محرکات کیا تھے اور اس کے ساتھ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے یہ وہ باتیں ہیں جو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے آج فرحان منحاد صاحب فرحان صاحب میں آپ کو شوہ میں کوئی شامدید کہتا ہوں السلام علیکم فرحان صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بیان دیا ہے اتنا بڑا بیان انہوں نے داگ دیا تو یقیناً اس کے پیچھے کو وجوہات بھی ہوں گی تو سب سے پہلے وجوہات پہ تفصیلات بتائیے گا کہ کون سی وجوہات تھیں جو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ اتنا بڑا بیان دے دیں تسلیم صاحب بادیل نظر میں اس بیان کی جو وجہ سامنے آتی وہ یہ آتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ طیب اردگان مہاتر محمد نے مل کر کوشش کی تھی کہ سعودی عرب کے پیرلل ایک اسلامی بلاغ قائم کیا جائے اور اس میں انہیں پاکستان کی مدرددرکار کی بہر سے وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات بھی ہوئی ایک ٹی وی چینل کی بات ہوئی جس میں اسلامی نظریات اسلامی موٹریشن کا ایک چہرہ بتانے کی بات ہوئی اس طرح کی کچھ کانفرنس آپس میں میٹنگز کے بعد سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے تعلقات کا جو مضبوط تعلقات اور دیرنا تعلقات کا کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کو اس جو نئے پیرلل بلاغ جو مہاتر محمد و طیب اردگان بنانے جا رہے تھے اس سے دور رکھا اور پاکستان نے سعودی عرب کی بات کا سعودی عرب کے مطالبے کا کوئی عزت دی اور وہ اس بلاغ میں شامل نہیں ہوا ایون کے پہلی ملاقاتوں میں مہاتر محمد کے ساتھ اور طیب اردگان کے ساتھ پاکستان اس پر ڈسکشن کر رہا تھا آپ کو یاد ہے کہ ملائشیا میں سمٹ ہو رہی تھی پاکستان وہاں شریک نہیں ہوا جس کی خبریں یہ ہوئی خبریں یہ تھی کہ پاکستان نے سعودی عرب کی خواہش میں خواہش کو عزت دیتے ہوئے اس میں شرکت نہیں کی اس شرکت نہ کرنے پر پاکستان نے سعودی عرب سے کچھ زیادہ نہیں صرف یہ مانگا تھا کہ سعودی عرب او آئی سی کا ایک جلاس پلائے جو وزیر خارجہ سطح کا جلاس ہو جو جدہ میں منعقد ہو جس میں پاکستان مسلمان ملکوں کی جانب سے او آئی سی کے خاتمے اور ایک سال سے جانب لاکھ ڈاؤن اور ظلم اور ستم کی جو کہانیاں رکم کی جا رہی ہیں اس پر ایک مضبوط ایک مضبوط رائے اور ایک مضبوط پوزیشن او آئی سی کی اندیا کے سامنے دنیا کے سامنے رکھی جائے لیکن پچھلے کئی ماہ سے سعودی عرب نے اس پر کوئی پیشرفت نہیں کی نہ صرف پیشرفت نہیں کی بلکہ سعودی عرب نے اپنے تجارتی تعلقات جو تھے ہندوستان سے مزید اس کو بڑھایا ہے اور مزید مستحقم کیا ہے جس سے پاکستان بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہے پہلے تناظر میں جہاں کشمیر پر سعودی عرب کی طرف سے کوئی اوصلہ حفظہ بیان یا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی او آئی سی کے اجلاس کو بلانے میں دیر کی گئی کوئی پیشرفت نظر نہیں آرے اس تناظر میں اور پھر ایک سال ہو گیا ہے کشمیر کشمیری ظلم و ستم کو سہرے ہیں اور ایک بہت بڑا اسلامی ملک جو اپنی ایک حیثیت اور طاقت رکھتا ہے اس وہ پاکستان سے وعدہ کرنے کے باوجود اپنے خواہشات پہ تو وہ عمل درامت کروا رہا ہے لیکن پاکستان کی ایک خواہش پر عمل نہ کرنے کے بعد یہ ایک نیچرل تھا کہ شاہ محمود قریشی نے اس پر عدی عمل دیا ہے فرحان صاحب اگلے سوال کی جانے بڑھنے سے پہلے میں چھوٹی سی کچھ کوئی قویشن سے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کشمیر کے حوالے سے کیا کشمیر میں انسان بستے ہیں ہاں یا نام جواب دی جی ہاں باقی انسان بستے ہیں کیا مہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے جی اکثریت مسلمانوں کی ہے کیا جہاد کا آغاز سعودی ریبیا سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اسلام کا آغاز سعودی ریبیا سے ہوا تھا جی کیا ظلم کی خلاف کیا ظلم کی خلاف اگر کوئی آواز اٹھائی جائے تو کیا سعودی عرب کو دنیا کے مسلمانوں میں سب سے پہلے پاکستان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے دیکھیں میں یہ اس سوال سے الگ سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ مودی کا جو نظریہ تھا اگر محمد جو ایم ڈی جو ہیں ولی ایڈ ہیں سعودی عرب کے جو سعودی عرب کی قیادت ہے وہ موڈریشن کی طرف وہ موڈریشن کی طرف جا رہی ہے موڈریٹ ہو رہی ہے اعتدال کی طرف جا رہی ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے تو مودی تو سب سے بڑا مذہبی انتہا پسند ہے اس ٹائم مودی کی کشمیر میں جو بھی حرکتیں ہیں وہ اس کی بنیاد کوئی پاکستان دشمنی نہیں ہے بلکہ وہ اسلام اور مسلمان دشمنی پر مومنی ہیں یعنی اس کی لڑائی اور اس کی جنگ مسلمان سے ہیں یہ ایک ایسا نکتہ ہے اگر آپ اس پہ تو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں مودی کیونکہ پاکستان اور اندوستان کا مسئلہ کشمیر ہے پاکستان اور اندوستان کی مسئلہ کشمیر جغرافی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے یا کوئی بھی اس کا کوئی بھی تعبیل بنا سکتے تھے لیکن مودی نے پچھلے ایک سال سے یہ باور کر آیا ہے کہ اس کی جنگ مسلمان سے ہے بلکل اس کی جنگ مذہب اسلام سے ہے بلکل اب کیا سعودی عرب جب ہمارے دو مقدس مقدس ترین مساجد مقدس ترین مقدس ترین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے روزہ انور کے محافظ ہونے کے لاتے ان پر یہ فرض ہے کہ ایک ریاست کا وزیر اعظم جب مذہب اسلام سے جنگ شروع کر دے تو اس کے دفاع کے لیے سعودی عرب کو سامنے آنا چاہیے تھے میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اسلام کی روشنی جہاں سے پھوٹی وہیں سے اسلام کی مخالفت میں یعنی مسلمانوں کی مخالفت میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور محمد بن سلمان اور اس کی جو ساتھ میں جو گورنمنٹ ہے وہ لوگ مسلمانوں کا کشمیر میں ساتھ نہیں دے رہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اب گگلے سوال کی جانے بڑھتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے جس کو کور کرنا اس وقت اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو شاہ محمود کے قریشی کے اس بیان کو انہوں نے ویلکم نہیں کیا کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں شاہ محمود قریشی نے کوئی غلط بات تو نہیں کی انہوں نے تو مسلمانوں کے حق کی بات کی ہے کیا مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا غلط بات ہے کیا انصاف کی بات کرنا غلط بات ہے کیا انہوں نے جو کہا وہ جھوٹ ہے تسلم صاحب دیکھیں اپوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی شاید پورے طریقے سے نہ سہی لیکن وہ اس معاملے پہ خاموش رہے گی سعودی عرب کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دے گی اس کی ایک وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا سعودی عرب کی طرف چوگاؤ پہم نہ مازی میں رہا ہے نہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے باہر نکال دیں اب آج ہیں جماعت اسلامی پاکستان مسلم علی قنون جمعیت علماء السلام فضل الرحمن ان جماعتوں کے اندر ان جماعتوں کی قیادت کے ساتھ سعودی قیادت کے رابطے بھی ہیں اور سعودی قیادت کے تعلقات بھی ہیں اب یہ جماعتیں تو باقاعدہ طور پر ایک زلزلہ سا برپاہ کریں گی باقاعدہ طور پر ایک طوفان سکڑا کرنے کی کوشش کریں گی اور عوامی رائے عامہ پر یہ بات پھونپنے کی کوشش کریں گی کہ شاہ محمود قریشی نے جیسے پاکستان کے مفادات کا گلہ دبیا دیا ہے اب میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کی تناظر میں آپ کی توصف سے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک سال سے ہماری اپوزیشن جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ عمران خان کشمیر پر شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب سے شکایت کس منیار پر کی ہے کیا عمران خان کی حمایت نہ کرنے پر کی ہے کیا تحریک انصاف کی حکومت پر کی حمایت نہ کرنے پر کی ہے کیا کسی موٹر روے پہ پیسے نہ دینے پر کی ہے کیا کسی بیلڈنگ میں پیسے نہ دینے پر کی ہے کیا کسی کو اقامہ نہ دینے پر کی ہے شاہ محمود قریشی نے اپنا شکوہ اپنا دل اپنے زبان پر اگر وہ کوئی حرف لائے ہیں تو وہ اس بنیاد پر لائے ہیں کہ ہماری منزل کشمیر ہے ہم کشمیر کے علاوہ کسی کو کسی اور چیز کو سوچ نہیں سکتے ہمارا سعودی عرب سے تو صرف یہی مطالبہ تھا نا کہ آپ ہمارے لئے دو الفاظ کشمیر کے اوپر کہیں آپ ہمارے لئے پہلی نہ سہی دوسری صرف میں کھڑے ہوں آپ ہمارے لئے مسلمان ملکوں کو جمع کریں ہم جہاں بتائیں قائل کریں کہ دیکھیں کشمودی آر ایس ایس کا نظریہ کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے یہ وقت ہے کہ مودی کو اس کی سوچ کو یہاں جوکا جائے میں یہی اسی بات پر شکفہ کیا کہ آپ نے وہ پلیٹ فارم نہیں مہیا کیا آپ کشمیر کے معاملے پر ہم سے خاموش ہیں کیا اس پر شکایت کرنے پر کسی پاکستان کا کوئی فرد جو کشمیر سے محبت کرتا ہو کیا وہ اس پر اس طرح کے کومنٹ کر سکتا ہے بالکل صحیح فرمایا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں گے فرحان منحاد صاحب نے اس کی اوپر ایک بڑا وسیع کولم بھی لکھا تھا جس کی اوپر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کشمیر کا موضوع ہے اس کی اوپر سعودی ریویا کی جو قیادت ہے وہ پہلی صفوں میں کیا آخری صفوں میں بھی کھڑی دکھائی نہیں دیتی ناظرین یہاں پہ سعودیہ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے وہاں وہ ساتھ تو دینا تو دور کی بات ساتھ ہمدردی کے دو بول بولنے کو بھی تیار نہیں ہے ناظرین یہ بہت بڑا علمیا ہے فرام صاحب یہ فرمائیے گا کہ یقینا یہ جو بیان ہیں انہوں نے دیئے شامل محمد قریشی صاحب نے اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہوں گے اس کے کوئی ریزلٹس بھی آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سعودی جو گورنمنٹ ہے سعودی جو فیملی ہے وہ اس کی اوپر کوئی وضاحت بھی طلب کر لے تو اور اس کی اس کے ساتھ ساتھ اس کا انٹرنیشنل جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ بھی آئے گا تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں کچھ کبریں تھے کہ ایکس پیس ٹربیون میں ایک خبر بھی شائع ہوئی اس خبر کے مطابق تین ارب ڈالر سعودی ارب نے پاکستان کو کرائیس سے نکلنے کے لیے دیئے تھے جس میں سے ایک ارب ڈالر پاکستان نے واپس کر دیئے کچھ کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دیئے کچھ کچھ کا یہ خیال ہے کہ سعودی ارب نے ایک ارب ڈالر جو پاکستان کے اکاؤنٹس میں سیمنگ اکاؤنٹس میں رکھے تھے وہ واپس نکال لیئے ہیں تو پہلے انیشنل سٹیج پہ پاکستان کو تھوڑا سا معاشی مسائل ہونے تھے لیکن ہمارے دوست چائنہ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور پاکستان کو اس جو ان پیسوں کے نکلنے سے یا پیسوں کے واپس کرنے سے جو معاشی مسائل ہے اس کو سولف کرنے کے لیے ایک ارب ڈالر سے زائد کی رقم پاکستان کو دی ہے ایک تو بات یہ خبر میڈیا رپورٹس ہیں اس پہ چل رہی ہیں یہ گات یہ رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ جب پاکستان مزریعتم عمران خان نے حکومت سمالی تھی اس وقت کرزوں کی ادائیگی کے حوالے سے اور ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں بھی اس حصلہ افضاء نہیں تھے سعودی ارب نے ہماری اس وقت مدد کی تھی اس پہ کوئی نہیں لیکن ہم نے اس مدد کے نتیجے میں جو اردوگان اور مہاتر محمد کا پیرلل اسلامی بلوک تھا ہم اس میں شامل نہیں ہوئے ہم نے اس مدد اس احسان کو وہ احسان ہم نے اس کا وہ احسان اتارا بھی ہے یہ یہ نہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اگر سعودی ارب نے ہماری مدد کیے تو اس کے کچھ اگر ہم نے بہت سے مفادات کو بھی پورا کیا ہے یہ بات ذہن نشیر رکھ لینے چاہیے اور یہ ہمارے دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس کو ذہن نشیر کریں ہم کوئی غلام نہیں یہ ہماری دنیا میں ایک حیثیت ہے ہماری ایک جغرافیہی اہمیت ہے اور اس جغرافیہی اہمیت کی بنیاد پر سعودی ارب یا چین ہماری مدد کرتا ہے کوئی ہمیں بھیق وغیرہ نہیں دیتا کوئی ہم پر احسان نہیں کرتا ہے جسنی جو وہ دنیا ملکوں کے تعلقات ایسی ہوتے ہیں وہ اپنے ملک اپنی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے دوسری بات اب آپ آ جائیں کہ اس کا عالمی تناظر میں کیا ہوگا آپ کو یہ معلوم ہے کہ چائنہ اور امریکہ اب آمنے سامنے ہے تجارتی جنگ جاری ہے معاشی جنگ جاری ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریک ٹرمپ باقاعدہ بہت سے مواقعوں پر کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز کو مس ہونے نہیں دیتا جہاں وہ چائنہ کو ہٹ نہ کر سکے چاہے ٹک ٹاک کا معاملہ ہو چاہے دیگر معاملہ آتی ہے وائرس کرونا وائرس کا معاملہ ہو کل بھی ٹرمپ نے کرونا وائرس کو چائنہ وائرس کا نام دیا ہے اب امریکہ اور چائنہ آپس میں آمنے سامنے ہیں اب امریکہ اپنے بلاگ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پالیسیز اپنی پالیسیز بنا رہا ہے اور چین اپنے بلاگ کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے اپنی پالیسی بنا رہا ہے امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں تو چین اپنے تعلقات ایران کے ساتھ سے ٹھیک کر رہا ہے امریکہ کے امریکہ کے روس کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو چین روس کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہا ہے امریکہ ہانگ کانگ میں اپنی مداخلت کر رہا ہے تو چین ایران کو سپورٹ کر کے معاشی طور پر سرمایہ کاری کر کے ایران کو سپورٹ کر رہا ہے جاکہ وہ امریکہ کے سامنے ایک تریٹ بن کر بنا رہے یہ عالمی اجارہ داری کی ایک جنگ ہے جس میں سعودی سعودی عرب کو پاکستان کے کردار کی ضرورت ہے پاکستان مجبوری ہے سعودی عرب کی پاکستان کو سعودی عرب پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا یہ وقت ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیائی اہمیت اور دنیا میں اپنے سٹیک کے بارے میں کو کیش کروائے دنیا کسی سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے لیکن ہر کسی سے تعلقات محبت کی بنیاد پر نہیں مفادات کی بنیاد پر ہونے چاہیے میں اس بات کا قائل ہوں اور میں اس وقت کا منتظر ہوں کہ جب ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی محبت مذہب عقیدت سے بالاتر صرف پاکستان کے مفادات پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے بنائی جائے گی مکہ موسمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہے یہ ہم سعودی حکومت کے ساتھ مل کر بھی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اور اس حفاظت کے لیے کی گئی ہر فیصلے اور اس حفاظت کے لیے بنائی ہوئی ہر پالیسی کی پاکستانی عوام ہمیشہ حمایت کرتی رہ گی اور پاکستانی حکومت ہمیشہ اس پالیسی کو بنا کو دوام بغشتی رہ گی لیکن کبھی بھی کہیں بھی ہم اپنے مفادات کو قتل نہیں کریں گے سوائے اس کے اگر سعودی مکہ موسمہ اور مدینہ کے مفادات کی تحفظ میں اگر ہمارے مفادات کا قتل ہوتا ہے تو ہمیں یہ مفادات کا قتل بھی منظور ہوگا اس کے علاوہ کو کسی قیمت پر ہمیں اپنے مفادات کا قتل منظور نہیں ہے عالمی اجارہ داری کی جنگ ہے چین اپنا بلاک بنا رہا ہے امریکہ اپنا بلاک بنا رہا ہے امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ہمارے بلاک میں ہو چین کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ہمارے بلاک میں ہو امریکہ سعودی عرب کے ذریعے ہمیں انگیج کرنا چاہتا ہے چین براہ راست ہمیں انگیج کر رہا ہے یہ عالمی اجارہ داری کی جنگ میں پاکستان مرکزیت کا حامل ہے اب یہ ہماری سیاسی قیادت ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری آپوزیشن ہماری عوام پر ہے کہ وہ اس بورے سینایریو کو کس طرح سمجھتی سومجھتی ہے اور کتنا اپنی حکومت کے اچھے فیصلوں کو سپورٹ اور برے فیصلوں پر ان کو تنقید کر دی ہے مخالفت پرائے مخالفت کو سے ہٹ کر اب اس وقت پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے شاہ محمود قریشی کا بیان سخت ضرور ہے برادر اسلامی ملک کو اس سے تکلیف بھی ہوئی ہوگی وہ اس بیان پر وضاحت بھی مانگے گا لیکن اپنی اس تکلیف اور وضاحت کے ساتھ سعودی عرب کو یہ بات بھی سامنے یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے جب وہ کشمیر کے ساتھ اس کا اس طرح جذباتی ریلیشن ہے کہ وہ سعودی عرب کی دوستی سعودی عرب کے پیسے سعودی عرب کے ایسا ایسانات کو بھی بلائے تاک رکھ کر اپنی بات کرے گا اور یہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان کشمیر کو اس کو مزید تقویر دے گا اور مزید تاکت دے گا فرحان صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین میں اس بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ سعودیہ اور مکہ کے لیے ہمارے دل کل بھی دھڑکتے تھے آج بھی دھڑک رہے ہیں اور کل بھی دھڑکتے رہیں گے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی لیکن سعودی عرب کی گورنمنٹ سے اس وقت ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں پاکستانی ہر پاکستانی یہ چاہ رہا ہے کہ کشمیر کے لیے وہ اپنی آواز کو بلند کریں پاکستان کے موقف کی تائید کریں پاکستانی حکومت کا ساتھ دیں کشمیری حکومت کا ساتھ دیں کشمیریوں کی آواز بنیں کشمیریوں کی داد رسی کے لیے وہ آگے آئیں ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ ان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی فوج کو وہاں سے لے کے آئیں اور یہاں پہ جنگ لڑیں حالانکہ جنگ تو ان کو لڑنی چاہیے پاکستان سے پہلے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے لیے اہم ہونا چاہیے سعودی ریبیا کے لیے لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے وہاں پہ مسلمان جل رہے ہیں انسانیت جل رہی ہے انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں لیکن خدا رہا اتنا تو کریں کہ پاکستان یہ جنگ اگر لڑ رہا ہے تو پاکستان کے موقف کی حمایت کریں نہ کہ ان لوگوں کی حمایت کریں جو ظلم اور بربریت کے کشمیری مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں ناظرین اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کومنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ تسلیم علیہ السلام اور ہمارے مہمان فرحان بن حاج صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ